احمد شہزاد اور شدابان کے درمیان میچ میں گرمہ گرمی پی ایس ال فائف کے نوے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلائیڈیٹرز کو جیت کے لیے 188 رنز کا حدف دیا جس کے جواب میں کوئٹا گلائیڈیٹرز کی بیٹنگ بیٹنگ کے دوران شدابان اور احمد شہزاد میں کافی گرمہ گرمی دکھائی تھی راولپنڈی میں کھیل جا رہے پاکستان سوپر لیگ کے نوے میچ کا تاس کوئٹا گلائیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد جیت کر اسلام آباد یونائٹیڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی لیو کرونکی اور کولن مندر نے اننکس کا آغاز کیا لیو کرونکی نے پہلی اور دوسری گین پر باؤنڈری لگا کر ہتناک ازائم کا اظہار کیا تاہم دوسری آور کی پہلی ہی گین پر نسیم شاہ کا شکار بن گئے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے بلے باز ڈیورن میلان بی نسیم کا شکار بنے دوستو اسلام آباد یونائٹیڈ نے مقررہ بیس آورز میں ایک سو اٹھاسی رنز کا حدف دیا جواب میں کوئٹا گلائیڈیٹرز کے بیٹنگ کو دران احمد شہزاد اور شدابہن کے درمیان کافی گرمہ گرمی دکھائے دی احمد شہزاد نے شدابہن کو لگتار دو بالوں پر دو چھکے لگائے جبکہ تیسری گیند پر لیونک رونکی نے احمد شہزاد کو سٹرمپ آؤٹ کر کر پویلین بیج دیا شدابہن کی احمد شہزاد کے ساتھ پویلین جاتے وقت چھٹ چھڑی دوستو پی ایس آل فائف کا یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے اس سے پہلے وہاں بریاز اور جیسن رائی کا واقعہ سامنے آیا تھا دوستو اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں